وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کی زیر سدارت نکتہ ہیڈکوارٹر میں اجلاس نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں وفاقی سیکیٹری داخلہ سربراہ نکتہ دی جی ایف آئی اے چاروں آئی جیس کی شرکت پولیس کو جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی پر بریفنگ آپ کو اپریٹ کر رہے ہیں کچھے کے علاقے میں آپریشن کے فیصلے کے حوالے سے ڈاکوں کے خاتمے کے لیے مشترکہ آپریشن کیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کی زیر سدارت نیٹکہ ہیڈکوارٹر میں اجلاس نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں وفاقی سیکیٹری داخلہ سربراہ نکتہ دی جی ایف آئی اے چاروں آئی جیس کی شرکت پولیس کو جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی پر بریفنگ بھی دی گئی ہے آپ کو اپریٹ کر رہے ہیں کچھے کے علاقے میں آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈاکوں کے خاتمے کے لیے مشترکہ آپریشن کیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ موسن نکوی کی صدارت کے زیر سدارت نیٹکہ ہیڈکوارٹر میں اجلاس نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں وفاقی سیکیٹری داخلہ سمیت چاروں آئی جیس کی شرکت پولیس کو جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی پر بھی بریفنگ آپ کو اپریٹ کر رہے ہیں کچھے کے علاقے میں آپریشن کا فیصلہ ہے ڈاکوں کے خاتمے کے لیے مشترکہ آپریشن کیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ موسن نکوی کی زیر سدارت نیٹکہ ہیڈکوارٹر میں اجلاس نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کر لیا جائے گا اجلاس میں وفاقی سیکیٹری داخلہ سربراہ نکٹہ دی جی ایف آئی ای چاروں آئی جیس کی شرکت پولیس کو جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی پر بریفنگ آپ کو اپریٹ کر رہے ہیں ہم خبر کے حوالے سے کچھے کے علاقے میں آپریشن کا فیصلہ ڈاکوں کے خاتمے کے لیے مشترکہ آپریشن کیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ موسن نکوی کی زیر سدارت نیٹکہ ہیڈکوارٹر میں اجلاس نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں وفاقی سیکیٹری داخلہ سربراہ نکوی کی بھی شرکت ہوئی ہے مولیس کو جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی پر بریفنگ آپ کو اپریٹ کر رہے ہیں کچھے کے علاقے میں آپریشن کا فیصلہ ہے ڈاکوں کے خاتمے کے لیے مشترکہ آپریشن کیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ موسن نکوی کی زیر سدارت نیٹکہ ہیڈکوارٹر میں اجلاس نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں وفاقی سیکیٹری داخلہ سربراہ نکوی کی بھی شرکت ہوئی ہے پریفنگ آپ کو بتا رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا ہے اجلاس میں وفاقی سیکیٹری داخلہ سربراہ نکٹا ڈی جی ایف آئی ایش آرو آئی جیز کی شرکت پولیس کو جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی پر بریفنگ ہی دی اسی حوالے سے تفصیلات سے اگاہ کریں گے آسم صدیق جی آسم بتائیے گا کچھے کے علاقے میں پھر سے آپریشن کا فیصلہ ہے کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے کیونکہ کچھے کا علاقہ ڈاکوں کی ماجگہ بن چکا ہے سین پنجاب اور بلوچستان کا یہ علاقہ ہے جو دریسن کے علاقے میں یہاں پر ہے اور ڈاکوں کی ماجگہ بننے کی وجہ سے لوگ یہاں پر اگواب رائے دعوان کی ہنی ٹرائپ کی بہت سارے وارداتیں ہوتی ہیں پہلے بھی یہاں پر کچھے کا آپریشن کیا گیا تھا مگر سیف پیتری سے حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ ڈاکوں سین کی طرف موک کر جاتے ہیں بلوچستان کے علاقوں میں چاہ کر وہاں پر اپنی پناہ حاصل کر لیتے ہیں اب بڑا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر داخلہ محسن نکوی کی جانب سے کہ نیشنل ایکشن پران کے تحت کچھے کے علاقے میں آپریشن کیا جائے گا اور یہ آپریشن شہر کی ایک ڈیمانٹ بھی ہے ضرورت بھی ہے کیونکہ غواب رائے دعوان کی وارداتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں جو سرکے ہیں جو ہائیویز ہیں وہ انسکیور ہوتی جاری ہیں اب لوگ جو ہیں سفر کرنے سے وہاں پر قطراتے ہیں خاص طور پر سندھ کے علاقے میں یہ ایک بہت بڑا امن و امان کو براقرار رکھنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے اب نیشنل ایکشن پلان کے تحت بڑے آپریشن کا اعلان کیا گیا ہے شہریوں کے طرف اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس اپریشن کو کامیابی کی طرف منطقی انجام کی طرف لے کے جائے جا سکے کیونکہ کچھے کا علاقہ وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پہ غواب رائے دعوان کی وارداتیں سب سے زیادہ لو ہوتی ہیں لوگوں کو وہاں پہ ہانی ٹیپ کے ذریعے اغواہ کیا جاتا ہے اور رہیمیہ خان سندھ کا علاقہ رہیمیہ خان سے متسل علاقہ اور بلوچستان کا علاقہ یہ وہ ٹرائب ایریاس ہیں جو علاقے ہیں جو علاقے ڈاکو کی عماج کا بن چکے ہیں لوگ ڈاکو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا کر پناہ لے لیتے ہیں سندھ کی طرف سے اپریشن کیا جاتا ہے تو پنجاب کی طرف سے صرف ان کو روک دی جاتا ہے جب پنجاب میں اپریشن کیا جاتا ہے تو یہ ڈاکو سندھ کی طرف موب کر جاتا ہے جب پنجاب اور سندھ میں کی جاتا ہے تو یہی ڈاکو بلوچستان کے جو پہاڑیاں وہاں پر چلے جاتے ہیں اب بڑے پیمانے پر آپریشن کا اعلان کیا گیا ہے جو ایک خوش آئین چیز ہے کہ اس علاقے میں امن و مان برقرار رکھنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو وزیر داخلہ سید محسن نکوی نے کیا ہے ایک اجلاس میں جس میں نیشن ایشن پلان کے تحر بڑے پیمانے پر آپریشن کیا جائے گا جی آسم صدیق آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گئے اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے ملک جعوید نے جی ملک جعوید بتائیے گا کئی بار یہ آپریشن کیا گیا ہے اس بار پھر جو ہے نا آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں فیصلے کیے جا رہی اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا ملک جعوید سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا آپ کو بتا رہے ہیں کہ کچھے کے علاقے میں آپریشن کا فیصلہ ہے ڈاکوں کی خاتمی کے لیے مشترکہ آپریشن کیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کی زیر صدارت اجلاس نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا ہے جبکہ اجلاس میں وفاقی سیکیٹی داخلہ ڈی جی ایف آئی ای چار وائی جیز کی شرکت پولیس کو جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی پر بریفنگ بھی دی گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کچھے کے علاقے میں آپریشن کا ایک بار پھر سے فیصلہ کیا گیا ہے ڈاکوں کی خاتمی کے لیے مشترکہ آپریشن کیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کی زیر صدارت نیٹکہ ہیڈکوارٹر میں اجلاس نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں وفاقی سیکیٹی داخلہ سمیت چار وائی جیز کی بھی شرکت پولیس کو جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی پر بریفنگ بھی دی گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کچھے کے علاقے میں آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈاکوں نے بہت سارے لوگوں کو ہنی ٹرائپ کی ذریعے ٹرائپ کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے اور کچھے کے علاقے میں آپریشن کا اس بار پھر فیصلہ کیا گیا ہے ڈاکوں کے خاتمے کے لیے مشترکہ آپریشن کیا جائے گا اس بار پھر وفاقی وزیر داخلہ موسن نکوی کی زیر صدارت اجلاس ہوگا اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کا جائزہ بھی لیا گیا ہے اجلاس میں وفاقی سیکیٹی داخلہ ڈی جی ایف آئی ای چار وائی جیز کی بھی شرکت تھی پولیس کو جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی پر بریفنگ دی جائے گی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اجلاس مناقب کیا گیا ہے جس میں وزیر داخلہ موسن نکوی کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا ہے اجلاس میں فاقی سیکیٹی داخلہ سربرا نکتا ڈی جی ایف آئی ای چار وائی جیز کی شرکت پولیس کو جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی پر بریفنگ دی جائے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کچھے کے علاقے میں آپریشن کا فیصلہ ہے ڈاکو کی خافلے کے لیے مشترکہ آپریشن کیا جائے گا آپ جانتے ہیں جیسے کہ پہلے بھی بہت بار آپریشن کیا گیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ڈاکو اپنی سراغ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ موسن نکوی ایک بار پھر متحرک ہو گئے ہیں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا ہے وفاقی وزیر داخلہ موسن نکوی کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا ہے ایک بار پھر آسم صدیق نے ہمیں جوائن کیا ہے جی سر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں دیکھیں رہیمیہ خان سندھ کا علاقہ وفاقی وفاقی درائی علاقہ ہے جو ڈاکو کی ماجکہ ہے اور یہ ماجکہ انتہائی خطرناک ہے کیونکہ یہ نو گوئی ریا بن چکا ہے اغواب رائے تاوان کی وارداتیں یہاں پر ہوتی ہیں لوگ ہنیٹرہ پر شکار ہو کر یہاں پر رکھا جاتا ہے اور پھر تاوان لے کر ان کو چھوڑا جاتا ہے ڈاکو کی بہت بڑا دیز علاقہ ہے درائی سندھ کا جو رہیمیہ خان کیونکہ گیارہ سے بارہ کلومیٹر کا یہاں پر پارٹ ہے ڈاکٹر ڈاکو کے خلاف جب بھی پنجاب میں آپریشن کی جاتا ہے تو ڈاکو جاکر سندھ میں پناہ لے لیتے ہیں جب سندھ میں آپریشن کیا جاتا ہے تو وہاں سے رہیمیہ خان میں آگے پناہ لے لیتے ہیں جب دونوں جگہوں پر مشتقہ طور پر آپریشن کیا جاتا ہے تو ڈاکو روچستان کی پہاڑیوں میں جا کر اپنے پناہ دون لیتے ہیں یہ بہت بڑا علاقہ ہے یہاں پر مسلسل پار آپریشن کیا گیا مگر اب مزیر داخلہ محسن مکوی نے ہاں پر بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ نیشنل ایشنل کلان کے ساتھ یہاں پر مشتقہ طور پر آپریشن کیا جائے گا پولیس کو جدید اصلہ دیا جائے گا ساتھ ساتھ دینوں علاقوں کے ساتھ مشتقہ طور پر آپریشن کر کے ڈاکو کے خلاف کاروائی کی جائے گی کیونکہ ڈاکو کے مسلسل کاروائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں کیونکہ ہوا بائت آوان کی واتاتے ہوتی ہیں مدتہ وصول کیا جاتا اور خاص طور پر جو قومی شہرائیں ہیں وہ بھی ڈاکو سے محفوظ نہیں ہے ڈاکو کی جانت سے فائرنگ کے واقعات بھی شامل ہوتے ہیں اور وہاں سے سڑک سے ہوا کرتے بھی لے کے جائے جاتا ہے اب بڑے پیمانے پر جو آپریشن شروع کیا گیا یہ خوش آئین خوش آئین ہے جو شہریوں کی طرح سے اس کو ویلکم بھی کیا جا رہا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے کیونکہ پہلے بھی متعدد بار یہ آپریشن ہو چکے ہیں اور متعدد بار ان کے خاتمے کے دعوے بھی کیا ہے مگر اب جب پڑے پھر مانے پر یہ آپریشن کیا جا رہا ہے تو جو کو کی جا رہی ہے کہ اب یہ ڈاکو جو ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچیں گے کیونکہ ان کو سندھ پنجاب اور پروچستان تینوں جگہوں پر جو صرف پیسچ ملتا ہے وہ نہیں مل سکے گا کیونکہ درائے سندھ میں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں اور درائے سندھ میں چھوٹے چھوٹے جزیرے جو ہیں ان کے لیے عماج گائیں ہوتی ہیں جب سندھ سردیوں کا علاقہ ہوتا ہے تو ان میں گرنے کی کاج کی وجہ سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں جب پانی گربیوں کا علاقہ ہوتا ہے جب گندم کی فصل کا کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ علاقہ تو کلیر ہو جاتا ہے مگر جو جزیرے ہیں جو پانی کا بڑھتا ہوا فلو ہے درائے سندھ کے اندر وہ ان کے لیے محفوظ بن جاتا ہے مگر اب بڑے پرمانے پر جو آپریشن کیا جا رہا ہے اس میں پنجاب پچھلے دنوں یہ ابھی اسلحہ بھی ان سے برامت کیا گیا ہے کچھے کے ڈاکوں کو جو سپلائے کیا جاتا تھا اس حوالے سے بھی بتائیے گا دو دن پہلے کاروائی کی گئے یہ اس میں پانچ ایسے اسلحہ ڈیلر پکڑے گئے ہیں جو پشاور اور قہار سے تعلق رکھتے تھے کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکوں کے پاس جو اسلحہ استعمال ہوتا ہے وہ جدید نہیں ہوتا ہے انٹی ائر کروکس گن بھی استعمال کرتے ہیں راکڑ لنچر بھی استعمال کرتے ہیں ان کی کمک تو توڑتی لیاتی ہے ان کو رستت جو ہے وہ نہیں پہنچاتی سب سے بڑی بات ہے ان کے پاس اسلحہ کا ہونا اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب پولیس رحمیہ خان پولیس کی جانب سے بڑی کاروائی کی گئی تھی اس میں پانچ اسلحہ ڈیلر پکڑے گئے تھے جس میں پسٹل پکڑے گئے تھے اور ان سے گولیاں بھی برامت کی گئیں کلاشن بھی برامت کی گئیں یہ اسلحہ جو ہے وہ ان داکوں کو سپلائی کیا جاتا تھا یہ پولیس کی طرح سے اچھا اقدام کیا گیا تھا کہ ان کی جو اسلحے کی رسد ہے ان کو توڑا گیا ہے آپ کی یہ امید کی جاری ہے کہ جب اس طرح کی کاروائی کی جائیں گے ٹرائیٹڈ کاروائیاں ہوں گی ان کی قومت جو ان کو خوراکی صورت میں ہو بیشک اطلی کی صورت میں وہ توڑی جائے گی اور بھرپور طریقے سے آپریشن کیا جائے گا جب بھرپور طریقے سے آپریشن سندھ اور پنجاب اور بلوچستان کی پولیس ملکہ کرے گی نیشنل ایکشنل پلان کے تحت اس کی وفاق نگرانی کرے گی تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ یہ علاقہ جو ہے وہ ڈاکوں سے پاک ہو سکے جو شہری اس علاقے سے خوف کتا ہے جو اس سے متصل علاقے ہیں جن میں کچھے کے ساتھ جو جوائنٹ علاقے ہیں ان میں بھی خوف کی علامت پائی جاتی ہے کیونکہ وہاں پر اور وہاں کی وارداتوں کے ڈاکوں وہاں پر آ کر جاتے ہیں جب یہ بڑا پریشن ہوگا جب تینوں صوبوں کی پولیس مل کر آپریشن کرے گی جدید اصلے کے ساتھ تو امید کی جا رہی ہے کہ یہ اب جو ہے کارروائی کچھے کے علاقے میں جو بڑا آپریشن کیا جا رہے ہیں کامیاب ہوگا منطقی اندام تک پہنچے گا اور اسی یہ مطالبہ شہریوں کی طرف سے زند پنجاب رحیم یار خان سے آسم صدیق ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلیں اگاہ کر رہے تھے جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں برسات بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو بریک لگائی نشیبے علاقوں میں پانی جمع فیڈر ٹرپ کر گئے بہاولپور میں گندم کی تیار فصل کو نقصان کا خادشہ ہے گندم کی کٹائی میں مزید تاخی سے کسان پریشان ہے اسی حوالے سے تفصیلات سے اگاہ کریں گے بیورو چیف رضا مالک جی رضا مالک بتائیے گا گندم کو کس حد تک نقصان پہن سکتے اس برسات کی وجہ سے بہاولپور کو جلتھل کر دیا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گندم کی جو فصل ہے وہ بلکل پکر تیار ہو چکی ہے اس کی کٹائی کا سلسل جو ہے گندم مارکٹ میں لاکر فروخت کی جا رہی تھی اور کسانوں کے بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں گندم کی کٹائی کر رہی تھی لیکن حالیہ بارش کی وجہ سے جو ہے وہ گندم کی کٹائی جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے اور کٹائی جو ہے وہ رکھتی گئی ہے اگر کیمرہ میں دکھا سکیں تو بارش کی وجہ سے جو ہے وہ گندم کو جو ہے وہ شدید نقصان پہنچا ہے ہوا زمین گلی ہے ہوا چل رہی ہے اور یہ گندم جو ہے وہ تیار فصل جو ہے وہ گرنی شروع ہو گئی ہے نمی کی وجہ سے جو ہے وہ گندم کا دانا جو ہے وہ کالا ہونے کا بھی امکان ہے اور اس حوالے سے جو ہے کسانوں کو ایک بڑے نقصان کا جو ہے وہ سامنا موجود ہیں ہاں جی محمد علی صاحب کیا صورتحال ہے بارش جو ہے وہ کس قدر متاثر کرے گی جو ہے اس گندم کی فصل کو کٹائی کس قدر تاقیل ہوگی اگر جو ہے وہ کاشکار جو ہے وہ گلی زمین سے کٹیں گے تو کیا صورتحال لے گی دیکھ تو یہ ہے کہ دو تین دن کے لیے یہ گندم کی کٹائی جو لیٹ ہو گئی ہے دوسرا اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آنے والی فصل جو ہماری کپاس وہ ہم لگانے میں مشکل پیش آئے گی کیونکہ یہ تین چار دن اگر یہ لیٹ ہوئی اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ گری ہے تو اس کی پیدا بار بھی متاثر ہوگی اور گندم گندم تو پہلے بھی نہیں بک رہی ایک تیس سو باتیس سو ریٹ ہے اگر یہ مزید ایسے رہی تو ہو سکتا ہے خدشہ ہے کہ یہ اس کا ریٹ مزید نیچے جلا جائے جی بلکم اس وقت جو ہے وہ امنی طور پر صورتحال یہ ہے کہ کسان کو جو ہے وہ گندم کا ریٹ بھی نہیں مل رہا اور اگر جو گندم جو گھر چکی ہے جو کالی ہوگی تو وہ مزید سستی جو ہے وہ فروخت ہوگی اور کٹائی جو ہے وہ مزید تاخیر کا شکار ہوگی کیونکہ اگر گلی زمین کے ساتھ کاش کالش کو کٹیں گے تو اس کے ساتھ جو مٹی کے ڈیلے ہیں وہ گندم میں اتنی ہی مٹی شامل ہو جائے گی تو اس کی کالیٹی اسی قدر جو ہے وہ متاثر ہوگی تو اس وقت سے جو ہے کسان کو اس وقت دوہری صورتحال کا سامنا ہے کہ ایک نا تو جو ان کی فصل کی قیمت مل رہی ہے اور دوسری طرح جو ہے احالیہ بارچو اور موسمی صورتحال کی وجہ سے جو ہے ان کی جو عوصت پیداوار ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے اور ان کی جو آئندہ فصل انہیں کاش کرنی ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہے جی جی رضا ملک اس پر بھی تھوڑی سے روشنی ڈالیے گا جس طرح ہاں کسانوں کا نقصان ہے حکومت ان کے لئے کیا اقدامات کرے گی جن کا نقصان ہوئے حکومت کی طرف سے جو ہے وہ گندم خریداری پالیسی کا جو ہے وہ باقیادہ طور پر اعلان کیا گیا اور اس حوالے سے جو امدادی قیمت ہے وہ تالیس عور پر مقرد کی گئی لیکن ایک پابندی جو ہے وہ حکومتی پابندی یہ کیے لگے گئے کہ کسی بھی کسان سے نوے مند سے زیادہ گندم جو ہے وہ نہیں خریدی جائے گی اور اس وقت صورتحال جی ہے کہ بہتر پیداواری بمپر کراپ کی وجہ سے جو ہے جو اوسط پیداوار ہے اس وقت وہ پچاس سے ساٹھ من فی ایکر جو ہے آ رہی ہے تو کسی بھی کاشکار سے جو ہے وہ دو ایکر کی فصل بھی جو ہے وہ حکومت نہیں خرید رہی اور باقی فصل جو ہے وہ کاشکار جو ہے وہ فروخت کلے پر مجبور ہے منڈی میں اور عام مارکٹ میں جس کی وجہ سے اسے وہ ریٹ جو ہے نہیں ملدا 49 سو روپے جو ہے جبکہ کسان کو جو ہے وہ 32 سو 31 سو روپے مل رہے ہیں تو ان کو شدید پریشانی مسائل کا سامنہ ہے کہ خارد کے اور دیگر جو جو ذریع مداخل ہیں جو انپوٹس ہیں وہ بہت مہنگی ہو چکے ہیں اور جو ان کی اس حوالے سے کسانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی جو قیمت لاغت ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی کیوں جی کیا لگ رہا ہے کہ جو اوسط پیداوار آپ کو ملی ہے آپ کو قیمت لاغت آپ کی پوری ہو رہی ہے دیکھیں سر ایک تو یہ ڈی اے بی جو ہم نے لی تھی وہ پندرہ ہزار کا بیگ تھا اگر اس کو دیکھیں نائٹرو فاس دیکھیں یوریا اگر آپ بجلی کا حساب کتاب دیکھیں وہ تو بہت مہنگی ہے اگر ان تمام چیزوں کو اگر کریں اگر تو فارمر کی اپنی زمین ہے پھر تو چلو وہ برابر اس کی ہو جائے گی اگر کسی کے پاس ٹھیکے کی ہے تو وہ نقصان میں جائے گا اور اس کا نسکان اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ یہ 49 ہو کو جو ریٹ ہے اسے کنفرم کرے ہر صورت میں ذمہ دار کو 49 ہو ملنا چاہیے جی یقینی طور پر 49 ہو پر ہی جو ہے وہ حکومت خریداری کو یقینی بنائے کیونکہ اسی خریداری کے وجہ سے جو ہے وہ کاشکاروں کی کسی حد تک جو ہے وہ بچت ممکن ہو سکے گی کہ وہ اپنی اگلی فصل کاش کرنے کے قابل ہوں گے بسولت دیگر جو گندم کی روہ برس جو ہے ایک بمپر کراپ ہے تو یقینی طور پر اگر اس طرح سے ان کو جو نہ ملی سرکاری ریٹ جو امتالی قیمت ہے وہ نہ ملی تو وہ یقینی طور پر کسان متحصر ہوگا ہمارے ساتھ موجود تھے بیورو چیف بہاول پر رضی مالک آپ ہمارے ساتھ ہی رئے گا اسی پر ہمیں جوائن کیا رحیم یار خان سے آسم صدیق نے جی آسم بتائیے گا گندم کی کٹائی کو اگر بروقت نہ کی گئی تو کیا نقصان ہو سکتا ہے ساتھ ہی رہی ہے اسی پر نقصان سے ساتھ موجود ہے آپ نے دیکھیں اسی پر آئی کی جاری ہے کیوں کہ بارش جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پہ بارش کا فورکاسٹ ہے کیونکہ بادہ بادل ہیں کزشتہ رات بھی سادکہ باد اور سندھ پنجاب بارڈر کے علیہ پر بارش ہوئی ہے زہری مارین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مجھے یہ بتائیں کہ گندوم کی فصل اس وقت پک کر تیار ہے اگر بارش کا موسم ہے فورکاسٹ ہے تو اگر گندوم کی فصل بروقت کاشت نہ ہوئی تو کیا نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ اب دیکھتے ہیں کہ پیچھے تین چار سالوں سے ہمیں موسم اس طرح سے مل رہا ہے کہ جب سے گندوم کی فصل تیار ہوتی ہے تو بارش بھی ہوتی ہے تو ہم کیا ایسی چیز ہیں جو نہیں کر پاتے جسے گندوم کی فصل نقصان میں آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آسیم بھی اس طرح ہے کہ ابھی تک اگر بات کی جائے تو رحیمیہ خان ڈسٹرک میں ستر سے پچھتر پرشنٹ جو ہے وہ فصل کی جو ہے جو ہماری ہارویسٹنگ ہو چکی ہے یا تو ذمہ دار اس کو بیج چکا ہے فروخت کر چکا ہے یا کچھ لوگ کچھ سکافی سارے ذمہ دار محکمہ فوڈ کی طرف منتظر ہیں کہ کیسے وہ پرچیس کریں گے بہرحال پھر بھی ستر پرشنٹ تک فصل جو ہے وہ کٹائی ہو چکی ہے وہ ذمہ دار جنہوں نے گندوم کی کاشت لیٹ کی تھی وہ کاشت لیٹ ہونے کی وجہ سے ابھی کچھ فیلڈ تیس پرشنٹ پینتیس پرشنٹ فیلڈ جو ہیں وہ کھڑے ہیں اگر بارش کے نقصانات کی بات کی جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت تک کوئی بارش جو ہے وہ فصل کو نقصان دے چکی ہے لیکن آلٹی میٹلی اگر بارش ہوتی ہے زیادہ بارش ہوگی تو پھر فصل کو نقصان کھڑی فصل کو نقصان ہو سکتا ہے تو پرگوشنلی اگر آپ بات کریں تو پرگوشنلی ہمارے پاس رحیمیر خان میں ساؤت پنجاب میں اس طرح کی کوئی پریکٹس نہیں چل رہی کہ فارمر ایڈ دا ٹائم آف سوئنگ جو ہے وہ کچھ نالیوں کا سسٹم بنا لیں یا کچھ لیزر لیول سے اپنے فیلڈ کو اس طرح سے منیج کریں کہ جہاں پہ بھی بارش جس طرح پر پنجاب میں لوگ نالیوں بنا لیتے ہیں کھڑے فیلڈ کے اندر ہی کاش کرنے سے پہلے نالیوں کا سسٹم ہوتا ہے تو وہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ بارش کی ہونے کی جو چانسز ہیں وہ ہر وقت زیادہ رہتے ہیں تو بارش ہونے کی وجہ سے وہاں پہ نالیوں میں سے پانی ڈرین کر دیتے ہیں تو یہی سسٹم اگر ساؤت پنجاب کی ذمیدار بھی ایڈاپٹ کریں کیونکہ پچھلے دو تین سال سے جب فصل کو برداشت کرنے کا ٹائم آتا ہے تو بارش کا بھی سلسلہ ساتھ ساتھ رہتا ہے یہ بھی ساؤت پنجاب کی ذمیداروں کو بھی آگے سے کلٹیویشن کے ٹائم پہ یہ اپنی وارٹر منیجمنٹ جو ہے اگر بارشوں کا معاملہ زیادہ عملہ زیادہ بنتا ہے تو اس کی منیجمنٹ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا فیلحال فارمرز کے لئے یہی مشورہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ اپنی فصل کو کاٹ کر اپنی سیف مقامات تک پہنچائیں فصل کو کاٹ کر سیف مقامات پر پہنچائے جائے جب فصل کر جب کاٹی جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ بارش ہے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے آگے توفانی بارشوں کی بھی فورکاسٹ ہے گزشتہ رات بھی ساتھ کاباد اور ساتھ کاباد سے متصل جو سندھ پنجاب بارڈر کا علاقہ ہے وہاں پر بھی بارشیں ہوئی ہیں سات لاکھ پندرہ ہزار اکڑ پر گندم جو ہے وہ کاش کی گئی تھی تقریب بند سیونٹی پرسنٹ کے قریب گندم جو ہے اس کی کٹائی کر لی گئی ہے مگر اب اس کو محفوظ بنانا بھی ہے جو تھرٹی پرسنٹ ہے اس کو بھی اور ذریعی ماہرین کے جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کو مکمل طور پر کٹائی کر کے محفوظ کر لی جائے نہیں تو یہ فصل جو بمپر قراب ہے جو اس کی اپراکس جو ہے وہ رہیم بیار خان میں پچاس اکڑ کے رونڈ آباؤڈ پر ایک جو ہے اس کی ایوریج جائی ہے گندم کی یہ ایک اچھی قراب ہے جو اس کو اچھے طریقے سے محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے جو پاکستان کے حوالے سے کیونکہ پیشے سال بھی گندم کو ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے جب اس کی ممپر قراب ہوگی تو ایمپورٹ کرنے کے حوالے سے جو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی نہیں کرنا پڑے گا اب ضرورتی سمرکی ہے کہ اس قندم کو بروقت کٹائی کے ساتھ ساتھ محفوظ بھی کر لیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو مشرع دیا گیا ہے کہ اس طرح کے نظام کو اپنائے جائے جو مسلسل اس موسم میں جو بارشیں ہو رہی ہیں ان بارشوں کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے تو اس کو جدید طریقے سے اس طرح سے کیا جائے کہ جو بارشوں کا پانی ہے اس کو محفوظ کیا جا سکے تاکہ نیچے زمین کا پانی بھی بہتر ہو سکے اور جو فصل کو نقصان ہوتا ہے وہ بھی نہ ہو سکے اس طرح کا کسانوں کو چیزوں کو آگے جا کر اڈاپ کرنی پڑے گی اور وہ اپنی فصلوں کے ساتھ اپنی قید کے ساتھ اس طرح کی چیزوں کو عمل بھی کرنا پڑے گا تاکہ اچھا ریزلٹ بھی آسکے بارش کا پانی کو محفوظ بھی کیا جا سکے زمین کا پانی کا لیول بھی بہتر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ فصل کو نقصانات پیئے ہو بیورو چیف آسم صدیق ہمارے ساتھ موجود تھے اور عزمالک بہت شکریہ آپ ہمیں تفسیرات سے اگاہ کر رہے تھے